بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پہلے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر رہے ہیں تو یہاں پہ چکن کیمہ میں نے لیا ہے ایک کپ اور اس میں ابھی ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے آدھی چمچ گرم سالہ پاورڈر بھی آدھی چمچ ڈالا ہے اور نمک آدھی چمچ ڈال رہی ہوں یہ ابھی میں نے زیرہ پاورڈر ڈالا ہے لازمیٹ پاورڈر جو ہے وہ میں ڈیڑھ چمچ ڈال رہی ہوں اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر رہی ہوں میں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھ لگے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے اس کو جو ہے مکس کر لیا ہے میں نے یہاں پہ ابھی میں نے لیا ہے ڈیڈ ٹرمز ہیں دو انڈے لیے ہیں اور ہاتھ پہ میں نے ایل لگایا ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے ابھی میں اس طرح سے اس جب میں بنا لیں گے آپ جتنا سائز رکھنا چاہیں آپ نے اسے مرضی کے مطابق رکھیں تو اس طرح سے میں نے بنا لیا ہے پہلے جو ہے انڈے میں ڈپ کروں گی پھر جو ہے بریڈ کرمز میں ڈپ کروں گی دوسرے ہاتھ سے اس کو جو ہے میں کوٹنگ کروں گی پھر انڈے سے کوٹنگ اور پھر بریڈ کرمز جو ہے وہ کو اس طرح سے کوٹنگ کر لیں گے دو بار جیسے کر لیں گے سب کو اسی طرح سے کیار کر لیں گے دو بار کوٹنگ کرنی ہے ان کو یہ سارے میں کیار کر لیے ہیں اور ابھی جو ہے یہاں پہ میں نے اوائل رکھ لیا ہے اوائل گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں میں ڈال لوں گی اس طرح سے ڈال دیا ہے ہلکی آنٹ پہ ان کو بنانا ہے اتنی ہلکی بھی نہیں ہے اتنی فل بھی نہیں ہو تو بہت اچھا کلار آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنیں گے اسی ریسی کو فولو کریں اور گھر میں ضرور پرائے کریں اور جب بچے روزے رکھتے ہیں تو شام کو جب افتاری ہوتی ہے بچے خوش ہوتے ہیں شوق سے کھانا کھاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اللہ ہر کسی کے بچوں کو نیک کرے تو ویڈیو اچھی لگتا ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھنا تب اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ